کچھ عرصہ پہلے چند مہینے پہلے یا کہیں آٹھ نو مہینے پہلے کی بات ہے ایک اخبار میں کالم میں ایک کالم نگار نے یہ لکھا تھا آپ میں سے ممکن ہے کسی نے پڑھا ہو میں نے وہ پڑھا تھا وہ مضمون وہ ایک فلم کے بارے میں تھا فکشن فلم تھی جو تخیلاتی فلمیں ہوتی ہیں خیالی خیالی افسانہ لکھا جاتا ہے کہانی پھر اس پر فلم بنائی جاتی ہے وہ خیالی افسانے کی فلم تھی جس میں امریکی فلم انڈسٹری آلی وڈ کی فلم تھی اس کالم نگار کے بقول فلم کا نام بھی اس نے لکھا میرا حافظہ اتنا ہے نہیں کہ یہ چیزیں یاد رہیں اس نے فلم ڈریکٹر کا بھی نام لکھا اور سال بھی لکھا سارا وہ خصوصیات ذہن سے اتر گئی وہ اصل مطلب ذہن میں ہے اور اس نے پاکستان کے حالات میں یہ کالم لکھا تھا وہی بات اس کالم نگار کی میں تقرار کر رہا ہوں اس نے یہ لکھا تھا کہ اس فلم کے اندر ایک ادارہ ہے سائنس لیبارٹری ہے اس لیبارٹری کے اندر روبوٹ بنایا جاتا ہے یہ روبوٹ انہوں نے بنایا بنا کے پھر جب ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ کرنے کے کچھ مراحل پاس کیے اس نے کچھ ابھی رہتے تھے اسی دوران اس روبوٹ کے اندر خرابی پیدا ہوگی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہوگی کوئی سافٹ ویئر کی کس تھی اور وہ روبوٹ بگڑ گیا وہ اب اپنے بنانے والے کا سائنٹسٹ کا فرمان نہیں مانتا تھا وہ خود اپنی مرضی سے سارے کام کرتا تھا اور پھر اس نے تباہی مچانا شروع کر دی سب سے پہلے اس نے وہ لیبارٹری برباد کی جس میں اس کو بنایا گیا تھا پھر اس کے بعد چن چن کے وہ جتنے سٹاف تھا ان کو پکڑ کے مارا اس نے جنہوں نے یہ روبوٹ بنایا تھا پھر اس کے بعد اس کو تلاش تھی اصل فدر کی جس نے یہ خل کیا تھا جس کی یہ سائنس تھی اور وہ چھپ گیا پھر اس روبوٹ نے اس کو ڈونڈ کے تلاش کر کے وہاں سے گلہ دبا کے اس کو مار دیا تقریباً ملتی جلتی اب پوری تفصیلات ایک اول تو میں نے فلم نہیں دیکھی کہانی اس کی کالم میں پڑھی کالم میں کالم نگار نے اس کو ظاہرہ اپنے الفاظ میں بیان کیا ممکن ہے کچھ واقعات اور مختلف ہو یقیناً ہوگی خب اس نے یہ کہانی پاکستان ہی کے بارے میں لکھی تھی اور اسی کے بارے میں لکھی تھی اسی کردار کے بارے میں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے انہوں نے ایک سیاسی روبوٹ بنایا ایک مقبولیت والا آدمی جو صرف مشہور تھا کرکٹ کی وجہ سے اسے انہوں نے شورت پسندی کی کمزوری پکڑ کے آ کر اس کو اپنی لیبرٹری میں تیار کیا ہے سیاست کے لیے ملک چلانے کے لیے اور ملک چلانے کے لیے اس کو پورے طور پر تیار کرنے سے پہلے ہی اس کو فیلڈ میں لگا دیا روبوٹ کو اور اس کے اندر فنی خرابی پیدا ہوگی جب فنی خرابی پیدا ہوئی تو اس نے وہی کام کیا ہو وہ وہی فلم جو اس مجھے آپ میں سے کسی کو اگر نام یاد ہو تو میں بتا دے میں اس فلم کا نام بھی بتا دوں تاکہ دیکھنے والے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ کام انہوں نے کیا اب بھی سب کردار کھل کے سامنے آگئے ہیں پاکستان کے سابقہ چیف آف آرمی سٹاف باجوہ ان سے پہلے پاکستان کے سابقہ چیف آف آئی ایس آئی شجا پاشا جرنل جو آئی ایس آئی کے سابقہ سرورہ جن کا اصل یہ روبوٹ ڈیزائن ہے پھر ان کے باس دو آئے جرنل باری باری اس روبوٹ پہ کام کرتے رہے اور پھر آخری جس جرنل نے چیف نے یہ جس چیف نے یہ آکے لانچ کیا وہ جرنل باجوہ ہیں جرنل باجوہ نے روبوٹ سمجھا کہ یہ میرے کنٹرول میں ہے میں جیسا چاہوں گا کرے گا جرنل باجوہ نے ایک مقام پر آ کر فیض امید کو بدل دیا روبوٹ ڈٹ گیا یہ نہیں کر سکتے آپ اگر یہ کرو گے میں تمہیں چت کر دوں گا یاد ہو اگر آپ کو وہ کہنی وہ سینیریو پھر لوگوں نے دوسرے چیف بیچ میں پڑے اور انہوں نے مکمکہ کر کے اور کروا دیا سارا پھر اس کے بعد دوسرا چیف اس پورے دوران میں دوسرا چیف آیا اور وہ چیف ساکب نصار ہے عدلیہ کا چیف اس چیف نے آ کر آرمی چیف کے ساتھ مل کر اس کو آگے بڑھایا چاہتے کیا تھے اگر آپ یاد ہو نکالیں آپ کے ذہنوں میں تو نہیں ہوگا لیکن محفوظ ہے نیٹ پہ یہ خطبے دوہزار اٹھارہ کہ جب یہ الیکشن ہوا تھا دوہزار اٹھارہ اور اس کے بعد یہ حکومت بنائی تھی اس دن کا اگر خطبہ نکال کے سنیں یہ کیا تجزیہ ہوا تھا اس دن کہ یہ کیا ہونے جا رہے اور کیا ہوگا آخر میں یہ آپ اگر نکال کے سنیں تو آج کے حالات اس خطبے کے تناظر میں دیکھیں یہ اشتباہ کیا ہماری لیبارٹری نے اور لیبارٹریوں کے چیف نے کہ تیار کر کے ان کو جس کام کے لیے لے کر آئی تھے وہ ان کے قابو سے باہر ہو گئے اور پھر چیف کے بعد چیف اور اب آخری چیف جو اس روبورٹ کو سارا ہینڈل کر رہا ہے وہ عدلیہ کا چیف ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ روبورٹ خود کچھ نہیں ہوتا اس کے پیچھے اصل سائنٹسٹ سینریو پیچھے ہوتا ہے اور وہ جو خطبہ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ یہ بقیدہ لایا جا رہا ہے کس مقصد کے لیے کیوں لایا جا رہا ہے ایک ناتجربہ کار ایڈمیسٹیٹر پاکستان جیسے بہرانزادہ ملک میں جس کو نہ معیشت کا تجربہ ہے جس کو نہ سیاست کا تجربہ ہے جس کو نہ کوئی ایڈیالوجی ہے نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک دن کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور اس کو ٹاپ چیز پر بٹھا کے اس وجہ سے کہ اس کے یہ آگے حکومت ہوگی پیچھے شیڈو گورنمنٹ بنی ہوگی اور شیڈو گورنمنٹ اصل گورنمنٹ ہوگی اس نے یہ سارا گورنمنٹ کا سسٹم چلانا ہے یہ آگے صرف ایک نمونہ ہوں گے اور وہ ہی ہو رہا ہے اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیوں لایا جا رہا ہے کون سی مشکل پڑی ہے کیا کرانا چاہتے ہیں مثلا ناکام ترین حکومت مضبوط ترین حکومت کیوں رکھی گئی سب شعبوں میں ناکام صفر لیکن بہت مضبوط کیوں یہ نیچرل چیزیں نہیں تھی یہ ساری ایک سینیریو تھا اور وہ سینیریو ابھی کھل کے سامنے آگیا ہے اب جو نو جولائی کو ہوا ہے یوں نہیں بعضوں کا یہ گمان ہے کہ یہ ان کا خاتمہ ہے یعنی یہ کہانی ختم ہو گئی ہے اور پاپولر خطرناک کا اہد ختم ہو گئی ہے کہانی ابھی جاری ہے یہ موڑ ہے اس میں ابھی بھی وہاں نہیں پہنچا معاملہ جہاں پہنچانا مقصود تھا